آج کل ابھی تو خیر ٹیلرز بھی سماپ دوگے پڑھا گیتے تھے گارڈ میکس مین ٹیلر میکس گینڈل مین اگر ٹیلر گینڈل مین بنانے لگیں گے تو پھر اس دیش کا پہنشے کیا ہوگا یہ آپ سب لوگ سوٹ سکتے ہیں اگر جنٹل مین کی پریبھاشا ٹیلر سے نکل نی ہے تو then we have to change the definitions then I will say God makes man ٹیلر makes جنٹل مین but parents and teachers they make you a godly man and مہاری یہاں پر کہا جاتا ہے کبیر داس انہیں بھی لکھ رہا ہے کیسو کیا بگاڈیا کیسو کیا بگاڈیا جنہ انہیں سو بار من کو کہے نہ مونیے جامے وشے بکا یعنی 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 ہم اپنے بال کٹتے رہیں بار بار یا ہم اپنے کپڑوں کا صدار کرتے رہیں بار بار تو شاید ہمارے جیون میں بدلاب نہیں آئے ہمارے جیون میں بدلاب تب ہی آئے گا جس دن ہم اپنے من کو منڈنے لیں اور من کو منڈنے کے لیے ہی آج ہم سب اکتلت ہوئے ہیں جس میں ڈاکٹر عجیب مکتہ نے آپ کو بڑے اچھے ڈھنگ سے یہ بتایا کہ ہم اپنے مانسک سنتولد کو کیسے منائے رکھیں آپ کے چاری پیارہ مہنٹرز انڈبلیو ایچو کے حساب سے فیزیکل مینٹل سوشل اور سپریچول ویل بی اور مینٹل ویل بی is a very important aspect ہم سب لوگ آج کل صرف فیزیکل چیزوں کو گھان دیتے ہیں but we are not looking at the مینٹل aspect of health we are not looking at the social aspect of health and we are not looking at the spiritual aspect of the health it is very important that we maintain a balance and if we can maintain a balance between all the four certainly we will succeed in our life and we will make our life more meaningful جس سنسطھان میں ہم پڑھتے ہیں جس پرانپرا کا یہ بشو دیال ہے گورکشنات جی اس کے آدھی پروش ہے اس پرانپرا گورٹ بانی کہتی ہے یہ من شکتی یہ ہے من شکتی یہ من شیف یہ من پانچ تتوکا جی جو یہ من انمند رہے تو تین لوگ کی باتان ہے یعنی کسی من میں شکتی ہے کسی من میں شیف کا واس ہے اور یدی ہم اس من کو ان منہ وسطہ میں پہنچا سکتے ہیں تو ہم معنو سے مہا معنو بن سکتے ہیں اس لیے اپنے من کو کنٹرول کرنا is very important اور جو دن آج کا چل رہے ہیں نوراترے یہ کوئی عام ادھان نہیں ہے جو ہمارے اتحادت میں بتایا ہے یہ ایک ایسا ادھان ہے جس سے ہم اپنے من کے اوپر کنٹرول کر کے اپنی اندریوں کو اپنے وسمے کر کے آخری دن ویجاہ تشبیہ کے صورت میں منہ یہ نو دن ہمارے مانسک سنتوان کے دن ہیں ہماری مانسک شکتیوں کو اپنے وش میں کرنے کے دن ہیں تاکہ ہم اپنے شریر میں جتنے بھی چکریں ان چکروں پر ویجے پاتے ہوئے انتتہ ایک ویجائی پرش کے روپ میں اس تھرٹی پر وچرڑ ہوئے اور آج پانچوان وراترہ ماسکند ماتا کا دیوست ہے سکند ممتلب کارتکے کارتکے ممتلب وشو بھی یعنی اس پانچوان وراترہ کے دن ہم آج جو ہم نے مانسک سنتوان پر ڈاکٹر آجی مختا کو سنا یہ ناکیول ایک جسے ہم مینٹل ہیلنٹے کہہ رہے ہیں وہ ہے بلکہ اپنی اندر کی شکریوں کو کنٹرول کرنے کا دیوست ہی اور جیون میں ہم کچھ بھی کریں اس پانچوان وراترہ کے دیوست ہے بدھ کے سامنے کی ایک کتھا ہے کہ ایک وکمنگا تھا جب آپ کسی بھی بھیگ ماننے والے کو دیکھو جو اپنے آگے بوری بچھاتا ہے اس میں کچھ سکھے اپنی طرف سے ڈال لیتا ہے یا کٹورہ اس کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ سکھے اپنی طرف سے ڈال لیتا ہے اور یدی آپ شتابتی وغیرہ میں ٹریول کرو تو جو ویڈرز بات میں آتا ہے وہ بھی ایک ٹرے لے گیا ہاتھ اٹھے ٹپ لینے کے لیے اور اس میں بھی کچھ نوٹ انہوں نے رکھے they work on human psychology کہ یدی کچھ پڑھا ہے تو کوئی نہ کوئی ضرور دے گا اور دیکھ کر دے گا وہ پہلے سے ہی پچاس کا نوٹ اگر اس ٹرے میں ڈال کے لائے گا تو آپ کبھی بھی دیکھنا آپ کی ہمت نہیں ہوگی پچاس کا نوٹ سے کم ڈال لیں تو ایسے ہی ایک بکھاری اس سمیں تھا اس نے اپنے گھر سے چلتے ہوئے کچھ چاول کے دانے اپنے چھولے میں ڈالے اور مانگنے کے لیے چل دیا کہتے ہیں اسی سمیں راجہ کو بھی کسی ہی نے کہا کہ تو اپنے محل سے نکل اور جو پہلا بھی اتنی ملے تجھے اس سے کچھ نہ کچھ مانگ لے اب راجہ اپنے محل سے نکلا تو پہلا بھی اتنی کون ملا وہ بکھاری اب بکھاری نے تو سوچا کہ راجہ آ رہا ہے بہت کچھ ملے گا راجہ نے سوچا پہلا بھی اتنی آ رہا ہے اس سے کچھ نہ کچھ مانگنا دونوں بکھمنگیں راجہ بھی بکھمنگ ہے بکھاری تو ہے یہ بچارہ بکھاری اب راجہ کا رد جب بکھاری کے پاس بکا تو بکھاری نے سوچا آئی تو موج ہوگی پرتو جب راجہ اترا تو دینے کی بجائے راجہ نے اس بکھاری کے آگے ہاتھ فلا دیئے کہ ماراج کچھ دے دو کیونکہ راجہ کو آگیاں ملی تھی کہ جو پہلا بکت نہیں ملے اس سے کچھ نہ کچھ مانگ اب بکھاری نے جھولے میں ہاتھ ڈالے بچارے کے پاس کھوڑے سے چاول تھے گنتی کے دانے تھے مالو پانچ آٹھ دس دانے ہو گئے ہاتھ ڈالا پہلے ایک چاول کا دانہ اٹھایا بکھاری ہے نا لینے کی عادت ہے دینے کی عادت نہیں دوسرا نکالا تیسرا نکالا اور بڑی حمد کر کے تین چاول کے دانے راجہ کو دے دی راجہ بڑی پرسندتہ سے اپنے محل میں واپس چلا گیا اور بکھاری اپنے پورے دن کا کارے کر کے واپس جا کر جھولی اپنی پتنی کو دے اب پتنی نے سوچا کہ مانگ کے لائے ہوگا بہت کچھ پتنی نے جھولا جیسے ہی پلٹا تو بلیم ہی اس جھولے میں سے جو کچھ بھی نکلا پرتو اس جھولے میں تین سونے کے چاول کے کن بھی نکلے سونے کے چاول کے دانے تین نکلے تب بکھاری ماتھا پکڑ کر رویا کہ یا تو راجہ کو یہ دس کے دس دانے ہی دے دیتا تو آج دس سونے کے داول کے دانے پھنے 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 This is the power of the way جدی آپ لوگوں کو کچھ دیتے ہیں تو آپ کو واپس دوان کئی گنا کر کے واپس اس لئے it is very important that we must believe in the art of giving and if we believe in the art of giving that essentially will become our art of living اور اسی جیون کو ہم کہیں نہ کہیں کوچھتے ہیں اور اسی جیون میں ہمارا مانسک سنتولن کبھی خراب نہیں ہوتا جتنے بھی لوگ سیوہ کے کاریوں میں لگے ہیں ان کو جیون میں ہمیشہ کچھ ملا ہے کبھی ان کو کوئی گھاٹے کا سودا دی رہتے ہیں اس لئے بابا نانٹ نے اسے سجا سودا کر پتہ نے 20 روپے دیئے سمان کا دکان کھریدنے کے لئے دکان کا 20 روپے لے کر گئے بکھاریوں کو کھانا کھلا کے واپس آگے پتہ نے کہا دکان کا سمان لے بھیجاتا لے آئے کہتے ہیں ہاں پتہ جی سچا سودا کر یہ سچا سودا یدی آپ لوگ بھی اپنے جیون میں کرنے لگیں گے تو نشجد روپ سے آپ کے جیون میں بدلاب آئے گا آپ مانسک روپ سے ایک اچھے وقتی بنیں گے تب آپ کو مانسک سمتنان کی باتیں کرنے کی ابشکتہ نہیں پڑے گی my way of thinking is that the only way and the only way of maintaining mental health is do something good to others thank you very much for listening and thank you Dr. Kota for being with us of course Dr. Dutta has always thought that Baba Masnat University is an extension department of his department Iran State Institute of Mental Health and whenever every year there is a Mental Health Week he always thinks of us and we always think of him when we have to celebrate Mental Health Week thank you Dr. Dutta for being with us and thank you students for being here in early hours of the morning thank you very much